ایک دن حضرت جبرائیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آسمانوں پر ایک ایسا فرشتہ دیکھا تھا کہ ستر ہزار فرشتے صف پر بستہ اس کی حتمت میں حاضر تھے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر سانس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا اور میرا ابھی ابھی غزر اس فرشتے کے پاس سے وہی کاف میں ہوا تو میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ دیکھا تو جلدہ اس کے پاس سے غزرہ تو اس نے مجھے کہا کہ اے جبرائیم اللہ کی بارگاہ میں میرے پیس کی فرشتہ دیکھا کہ مجھے معاف فرماتا تو میں نے اسے پوچھا تیرا جنم کیا تو اس نے کہا جب ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالی میراج کی دانت میرے پاس سے غزری تو میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی یہ سزا دی کہ میرے پروں کو کٹ دیا اور مجھے اس باتی نے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیم اس پرشتے سے کہو کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک پڑے تو کہتے ہیں میں نے اسے جا کر بتایا تو اس نے درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ نے اس کی لغزش کو معاف فرما دیا اس کنے پر عطا فرما دیا درود پاک کی بہت سادی فزیرت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا غزت جنگل سے ہوا تو اس نے ایک صورتِ بد کو دیکھا تو اس نے پوچھا تو کون ہے تو اس نے کہا میں ترا برا عمل ہوں تو اس آدمی نے پوچھا تو اس سے نجات کی بھی کوئی راہ ہے تو اس نے کہا ہاں نبی ریز راہ تسنا برد دے پاک تو اس نے کہا میں ترددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد